آج ہماری بی ایس او آزاد کی طرف سے آرس کونسٹر دوکاراشی پریس کلوب ایک ریلی نکالی گئی ہے جس میں سیور سوسائیٹی سمیت ڈی ایس اپ اور جس مام اور جس صاحب کے کارکنان بھی شامل ہیں جو ہمارے ساتھ ازاریہ کهتی کے لیے آئے ہیں بہت بڑی تعداد بھی آئے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے اس مظاہرے کا مقصد ہمارے چیئرمن بی ایس او آزاد کے مرکزی چیئرمن زائد بلوچ کی بازیابی ہے اور ہم نے جس دن سے اپنا یہ اتجاز شروع کیا تھا بائی سے پریس سے ہم نے سب سے اس بات کی وضعات کی دی کہ ہمارا ڈیمانڈ یو این او سے ہے ہمارا ڈیمانڈ ہیومن رائٹس صداروں سے ہے دنیا کی تو یو این او دنیا کے ہیومن رائٹس صدار ہے اور انٹرنیشنل میڈیا ہماری آواز نہیں سن رہی ہے آج بیالیس دن ہو گئے کہ لطیق چوہر تادم مرک بھوکٹال پہ بیٹے ہوئے ہیں اور دن با دن با موج کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں مگر دنیا کے انسانی حقوق کے اداروں کو ایک انسان کی زندگی کی پروہ نہیں ہے کیونکہ ہم غلام قوم ہیں اور ہم پہ قبضہ کیا گیا ہے اور غلام قوم ہمیں یہ احساس جلایا جا رہا ہے کہ غلام قوم کے انسانوں کی زندگی کی کوئی قیمت ہوتی ہی نہیں ہے غلام کی زندگی کی قیمت ہی نہیں ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اگر لطیق جہر کو کچھ ہو گیا یا بی ایس او آزاد کے چیئرمنٹ راہد بلوچ کو کچھ ہو گیا تو اس کی ساری ذمہ داری پاکستانی آئی ہے سائی پاکستانی فوج ایس سی سمیت اس ادارے کے اسٹیبلیشمنٹ سمیت انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو ادارے ہیں ان پر بھی آئید ہوتی ہے یون پر بھی آئید ہوتی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی آئید ہوتی ہے اور پاکستانی میڈیا تو شروع دن سے ہمیں اگنور کرتی آ رہی ہے جس دن وزیر اعلی بلوچستان جو خود کو کہتے ہیں کہ بلوستان کے وزیر اعلی ہیں مالک بلوچ وہ ہمارے کیمپ آئے تھے تو اس دن میڈیا والوں کو ہم نے کیمپ پر دیکھا جنرلسٹ جتنے بھی تھے وہ سب آگئے اور جتنے بھی ان کے کیمرہ تھے اتنی بڑی تعداد میں وہ آئے تھے مگر بیالیس دن سے بلوچ قوم کا ایک نوجوان کی آوش میں جا رہا ہے جو بلوچ طلبہ کی تعلیمی حقوق کے لیے کہ بلوچ نوجوانوں کو تعلیم اداروں میں چھوڑا جائے پڑھنے کے لیے اور بی ایس او پہ بین ختم کیا جائے جو کہ اس کو دہشتگر دنیا کی نظروں میں قرار دینے کے لیے پاکستان نے لگایا اور بی ایس او آزاد کے ملکزے چیئرمن زائد بلوچ کو کپیہ اداروں سے اور آئی ایس آئی سے بازیات کھرایا جائے اور جو ایک تاریخی خردار ہے میری نظر میں لطیف جوہر جو ناسب بلوچ قوم کے لیے ایک چراغ ہے بلکہ پوری دنیا کے انسانیت کے لیے وہ ایک چراغ ہے وہ ایک راہ دکھانے کی روشنی ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے جو پیسے ہوئے مظلوم قوم ہیں جو غلام قوم ہیں ان کے نوجوانوں کے لیے مشل راہ ہے کہ وہ ایک پیسپل اسٹرگل کیا ہوتی ہے اور ایک پیسپل اسٹرگل کیسے کی جاتی ہے اس حوالے سے دنیا کو ایک پیغام دے رہی ہے دنیا کے غلام اور مظلوم قوموں کو ایک پیغام دے رہی ہے جو ایک تاریخ ساز شخصیت ہے اس کو کور کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا میرے بن